بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایویون امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کل انٹرویو کی تیاری کر رہے ہوں گے تو اسی طرح الحمدللہ میرا بھی انیشل انٹرویو کلیئر ہوا راول بینڈی سینٹر سے تو اب میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو میرا ٹائم تھا صبح سات بجے کا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے میں سات بجے نہیں پہنچ سکا میں تقریبا سینٹر پہنچا ساڑھے دس یارہ بجے اور جا گئے میرے پاس بائک تھا اپنا تو بائک کھڑا کیا وہاں ہی پہ ساتھی موبائل جمع کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اپنا موبائل اور بیک جمع کروایا اور اندر چلا گیا جاگہ اندر پہنچا تو تھوڑی دیر بیٹھا اسی طرح بارش بھی ہو رہی تھی ساتھ سردی بھی کافی تھی تھوڑی دیر بیٹھا تو کہتے ہیں جس نے ایسے نہیں لکھا وہ آگیا جائے تو میں اٹھ کے آگے گیا ان کے پاس تو مطلب آگے سب سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں سولجرز وہ آپ کو ایسے بغیرہ کے لیے پیج اور ٹاپک بتاتے ہیں تو میں اندر گیا آگے گیا تو انہوں نے کہا بھئی اپنے ٹیبل آگے پڑھا ہوا تھا تو اس پہ فارمز بغیرہ پڑھے ہوئے تھے جو بائی ڈیٹا فارم ہوتا ہے جو آپ نے فیزیکل والے دن جمع کروایا ہوتا ہے تو مجھے کہتے ہیں یہاں سے اپنا فارم نکالو تو میں نے اپنا فارم ڈونڈا اور ان کو دیا تو انہوں نے مجھے پیج دیا اس کے لیے ایسے لکھنے کے لیے بلکل بلینک پیج ہوتا ہے فور بائی فور کا اور اس کے اوپر میرا نائنٹی فور نمبر لگا ایسے ایک میرے سے پہلے تقریبا نائنٹی تری بچے ایسے لکھ چکے تھے اور تقریبا تیس بتیس بچوں کا ایسے جا چکا تھا اندر تو نائنٹی فور نمبر میرا تھا تو انہوں نے مجھے دیا اور انگلیش کا میرا ٹاپک آیا تھا امپورٹنس آف منی ان اور لائف اور اردو کا میرا ٹاپک تھا اگر آپ کوئی کام اپنے ضمیر کے برعکس کریں تو تو انگلیش والے ٹاپک میں امپورٹنس آف منی لکھنا تھا لیکن میں نے کہا میں نے لکھا اس میں بھئی منی امپورٹنس نہیں ہوتی ایسے میں اور یہ صرف بیسک نیرز کے لیے ضروری ہے اور میں نے اس کو آرٹ ورکنگ اور ڈیٹرمنیشن کی طرف لے گیا کہ انسان آرٹ ورکنگ کرے تو کچھ بھی کر سکتا ہے زندگی میں پیسہ بھی کما سکتا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو میں اس کو اس لائن کی طرف لے گیا اور آخر میں میں نے وہ قرآنی آیت کا حوالہ بھی دیا کہ انسان کے لیے وہ ہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے میں نے تقریباً بارہ لائنوں یا چودہ لائنوں کا یہ لکھا تھا تو آپ بھی بس یہ بارہ یا تیرہ لائنوں کا لکھیں اور بلکل نیٹ اینٹ کلین لکھیں تاکہ کٹنگ کام سے کام کریں تاکہ اندر جائے تو وہ کچھ تھوڑی بہتر حالت نہ ہو اگر وہ بھی جاتی ہے کٹنگ تو خیر ہے کوئی اتنا اشیو نہیں ہوتا اس کا سپیلنگ بے شک غلط ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کا بھی اور اور پھر اردو کے ایسے میں میں نے لکھا کہ بلکل میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے کہ جب میں اپنے ضمیر کے برعکس کوئی کام کروں تو اس میں پھر میں نے آگے ایک سٹوری لکھی تھی اپنے سے ہی میں نے ایک دفعہ اپنی بہن کو ڈانٹا اور وہ چھوٹی تھی لیکن مجھے بعد میں فیل ہوا کہ مجھے نیٹ ڈانٹنا چاہیے تھا میں بھی جب چھوٹا ہوتا تھا تو اس طرح کی شرارتیں کرتا تھا ہم یہ ابو چھوڑ دیتے تھے مجھے تو اس طرح کر کے ایک سٹوری بنائی تقریباً وہ بارہ لائنوں کی تھی میں نے چودہ لائنوں کا انگلیش کا اور بارہ لائنوں کا اردو کا اس سے لکھا اور واپس ان کو جمع کریا پھر کافی دیر بیٹھے رہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آتے دس یا بارہ بچوں کا ایک بیج لے کے جایا کرتے تھے اندر تو تقریباً اسی طرح میں ساڑھے دس گیا تھا لیکن میری باری جا کے آئی دائی بجے میرا انٹرویو ہوا کیونکہ درمیان میں وہ ان کا لانچ بریک بھی آگئی تھی تو وہ بھی سین ہو گیا ساتھ سارا تو جب میں میری باری آئی تو تقریباً ہمارا آئے تو دس بچوں کو لے کے گئے ہمارے ساتھ تو تیسرے چوتھے پہ میری باری تھی تو میں اندر گیا تقریباً میرا انٹرویو ہے ڈیرڈ منٹ کا ٹوٹل زیادہ سے زیادہ ڈیرڈ منٹ لگی ہوں گے سب سے پہلے کرنل صاحب نے دو میرے سے پوچھے وہ پرسنل کوسٹن اور دو ایک کوسٹن صرف مجھے مجھ سے جنرل نالج کے بارے میں پوچھے تو ایک ٹاپک دیا کہتے ہیں دو منٹ اس پر بولو تو سب سے پہلے آپ کی انٹرنس ہوتی ہے جیسے آپ اندر جائیں گے تو میں ایک آمن سار وغیرہ یا میم جو بھی بیٹھے ہوں گی اندر جائیں گے تو سامنے کرنل صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور سائق بیٹھے ہوتی ہے سائق صرف آپ کو غور سے بس دیکھتی رہے گی آپ نے سائق کی طرف نہیں دیکھنا کیونکہ آپ جب سائق کی طرف دیکھیں گے تو تھوڑا سا گبرا جائیں گے کہ وہ ہمیں پتن کیوں گو رہی ہے یہ ہے وہ ہے تو میں بس صرف کرنل صاحب کی طرف دیکھتا رہا آپ بلکل سامنے بیٹھے ہوتے ہیں کرنل صاحب کے تو اس طرح اس وجہ سے آپ نے صرف کرنل صاحبی کو دیکھتا ہے تو بلکل فرینڈلی صاحب تھے وہ راولپنڈی سینٹر میں جو ہیں تو انہوں نے مجھے کہا بھئی ایکشن بیٹر دین سپیکنگ یہ ٹاپک تھا میرا بولنے کے لئے لیکن مجھے یہ میں نے ٹاپک پہلی دفعہ سنا تھا تو میرے ذہن میں جو آتا گیا میں بولتا گیا بلکل فریکٹیکل ورک زیادہ بھی طورت ہے باتیں کرنے سے اس طرح میں نے کر کے اسے شروع کیا تو جب میں بولنے لگا تو بیس ایک سیکنڈ بولا تو انہوں نے کہا میں چپ کر گیا وہ کہتے ہیں کاسم سپیک میں نے پھر اور بولا تقریباً دس ایک سیکنڈ اور بولا ہوں گا تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہو گیا پھر انہوں نے مجھ سے جنرل نالج کا کوسچن کیا تو یہ میں نے بتایا تو یہ جب بتا چکا پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا فور ہنڈرڈ کا سیون پرسنٹ تو اس کا انسر میں نے غلط بتایا تھرٹی سکس بتا دیا تھا لیکن انسر ٹوئنٹی ایٹ تھا تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں باہر آ گیا پھر باہر آ کے تھوڑا انتظار کیا تھوڑا سا انتظار کیا تقریباً جب ہو گیا پچیس تیس بچوں کا انٹرویو میرے ساتھ جو بیچ گیا تھا پورا ہوا تو انہوں نے آ کے ریزیلٹ آناؤز کیا تو تقریباً سات یا آٹھ لڑکے ناٹ ریکمینڈ ہو گئے باقی سارے ریکمینڈ ہو گئے تھے اس میں میں بھی تھا اور بس میرا سجیشن یہی ہے آپ کو کہ آپ نے بالکل گبرانہ نہیں ہے کونفیڈنس رہنے ہیں اور جب آپ کونفیڈنس رہیں گے تو بالکل آپ نے آئی کونٹیکٹ بھی مینٹین رکھنے پکا تو آپ مطلب ان کے سار کی طرف یا ناک پہ اس طرح ادھر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ پروٹل ان کی آنکھوں میں ڈال کے دیکھیں تو سائک کی طرف بالکل آپ نہ توجہ دیں کیونکہ جب آپ سائک کو دیکھیں گے تو گبرانہ جائیں گے کہ وہ میں پتہ نہیں کیوں گھو رہے گے میرے ساتھ بھی اسی طرح ہوا میں نے ذرا سا دیکھا ان کی طرف لیکن میں تھوڑا ڈر گیا لیکن پھر میں نے فوراً اپنے آپ کو مینیج کر لیا تھا تو سب سے پہلے آپ نے بالکل گبرانہ نہیں ہے کیونکہ گبرائیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا تو میری بھی مطلب اتنی لت اچھی نہیں تھی جب میرا انٹرویو کا وقت قریب آیا تو کونفیڈنس لوز ہوتا ہے بندے کا لیکن آپ نے منٹین رکھنے کوشش کرنی ہے اس کو اور سپیکنگ ٹاپک پہ مست بول لیں جو کچھ بھی آپ کے موہ میں آئے بولتے جائیں بس جب تک وہ روکے نہ کچھ بھی آپ بولیں لیکن بولنا ضرور ہے اس پہ سوری نہیں کرنا جرنل نالج نہیں آتا چل جائے گا وہ ساتھ ایک لڑکا تھا اس نے ساتھوں کے ساتھ آنسر سوری سر کا ہے جرنل نالج پہ لیکن اس کو دو ٹاپک دیئے تھے بولنے کے لیے وہ دونوں پہ بولا ہے آپ نے بولنا لازمی ہے اور میں پھر آخر میں سر کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ میں نے ان سے تیاری کی تو میں نے سب سے پہلے ان کا یوٹیوب چینل پہ گیا مجھے کسی نے آج اس بھی سمارٹ سٹیڈی کے بارے میں بتایا تو میں نے وزٹ کیا اس کو یوٹیوب پہ پھر جب سار نے کلاسز سٹارٹ کی تو میں دوسری ہی کلاس میں آ گیا تھا انیشیل انٹرویو کی دوسری کلاس میں تو اس میں سارا ہم سے ڈسکشن کرواتے مطلب ایک ٹاپک دیتے سارے بچے بولتے اس پہ انٹرویو کنڈکٹ کیے تو الحمدللہ میں آج پاس ہو گیا اور جس دن میرا انٹرویو تھا اس سے اگلے دن مطلب اس سے ایک اسی دن سار نے مطلب مجھے کال کر کے مجھ سے پورا انٹرویو موبائل پہ لیا تو سار نے کافی محنت کیا ہمارے ساتھ تقریبا ہم اب تک بیس لڑکے جا چکے ہیں اور الحمدللہ بیس کے بیس ریکمینٹ ہو چکے ہیں سار کے تو بہت اچھا پڑھا رہے تھے تو ان کی محنت تھی کافی اور آپ نے آپ کو میری یہی سجیشن ہے کہ بلکل گبرانہ نہیں ہے اور کونفیڈنٹ رہنے ہیں